اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان علمہ البیان اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے انسان کو گولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے اسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُّ الْعَصْفِ وَالْعَيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور اناج جس کے ساتھ بس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول ایک گروہ جن مانس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْفَارٍ كَالْفَصَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَاعُ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح ان کی ناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَغْسَقُ الْمَا يَبْغِيَانِ اسی نے دو دریاں رما کیے جو آپس میں مجھنے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوگے دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمَنْشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جہاز بھی اس کے ہیں جو دریاں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار کی ہی ذات ببرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوگے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ كُلَّ يَغْمٍ وَفِي شَأْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف ہیتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون تھی نعمت کو چھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ عَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلا ہوگے يَا مَعَشَ وَالْجِنِّ وَالْنِسِينِ اِسْتَطَعْتُمْ نَنْ تَنْفُذُوا مِنْ نَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا اے گروہ جن مانس اگر تم قدرت ہو کے اسمان زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور ظہور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يُغْسَلُ عَلَيْكُمَ عَشُوَاغٌ مِّنْ نَارِهُ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَعْدَةً كَدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچٹ کی طرح قلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَادًا بِهِ انْسٌ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرشش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مونگار اپنے چہرے سے ہی پیچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے هَذِی جَانَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهِ الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آلِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہی وہ جوہنم ہے جسے گنے گار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزک اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گمتے پھیریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لئے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَلَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخ ہیں یعنی قسم قسم کے میوہ کے درقت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِي مَعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو جشمیں بہت رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِي مَعَيْنِ كُلِّ فَاكِهَتِ سَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں سب نوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے متکین على فرش بطائنها بن استبرق وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اس رات اطلس کے ہیں تکیہ لگائیں ہوں گے اور دونوں باؤں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِنَّ خَاصِرَاتُ الطَّافِ لَمْ يَطْمِفْهُنَّ اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیچے نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جنت نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ یا وہ یا قوت اور مرجان ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مُدامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دونوں خوب کہرے سب تو تم اپنے پروردگار کی کون 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 کسی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جنت نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُطْبٍ وَعَبْقَلِيٍ حِسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سبس کالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تبارک اسم ربک دل جلال والکام اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے صدق اللہ العظیم اوقات دل جلال اchronان براح اے محمد صلی اللہ علیہم اس کا نام بارك اس کا نام با Projekt گوام ورün فر espل